اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو یہاں پہ دیکھیں جی کتنی مزے کی بریانی ہے اور بہت ہی اچھی بنی تھی بہت اچھا ٹیست تھا لیکن بہت مشکل سے بنی مشکل سے کیوں بنی یہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی ابھی آپ دیکھیں جی اس کا کلر دیکھیں اس کی خوشبو بھی اتنی پیاری تھی نا میں آپ کو کیسے بتاؤں وہ بہت مزے کی بنی تھی اور یہ بریانی جی بنی ہے میری بیٹی کی فرمائش پہ کیونکہ آج اس کا بہت دل کر رہا تھا بریانی کھانے کا اور گیاری تھی کہ ماما اپنا بس یہی بناتے رہتے ہو کہ یخنی والا پلاو جب بھی دیکھو آپ یہی بناتے ہو تو آپ بریانی میری فرمائش پہ کبھی بھی نہیں بناتے ہیں ان کا جلیں جی آج بریانی بنا لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بیٹیوں کو یہ پسند ہے بیٹوں کو پلاو پسند ہے پھر اب بس جی سب کا دیکھنا پڑتا ہے نا تو یہ جی ایک دن پہلے کا فلوگ ہے یہاں پہ میں اور میرے ہزبن جا رہے ہیں جناک لونی تو یہاں سے جی لینا ہے ہم نے چاومن جو کہ بہت ہی مزے کا یہاں سے ملتا ہے چاومن فرائیڈ رائس اور منچورین بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے نا تو بس وہ لے کے ہم لوگ گھر آگئے میں تو پیکروا لیا تھا تو کھانا کھائیں گے ہم گھر جا کے سیٹنگ تو ہے ان کی لیکن وہ باہر ہے روڈ پہ تو وہ اچھا نہیں لگتا پھر ہم لوگ ایسے گھر ہی پیکروا کے نہ لے آتے ہیں تو جی یہ صبح کا پھر دیکھیں موسم بہت اچھا ہو گیا فیصلہ بات کا موسم بہت ہی پیارے پیارے بادل آئے ہوئے ہیں پھر بارش اتنی تیز اس کے بعد ہو گئی تو ابھی موسم بہت ہی چھانا ٹھنڈا ٹھنڈا سا ہے اور یہ دیکھیں جی گھر آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ویلوگ کے بیچ میں یہ گھر کیا دکھا رہے ہیں کیوں اتنا گندہ سا گھر دکھا رہے ہیں اور کتنا دیکھیں یہ نا خالی سا ویران سا لگ رہے ہیں یہ ہے جی میرا پہلے والا گھر تو یہ رینٹ پہ ہم نے دیا ہوا تھا تو ابھی یہ خالی تھا تو میں اپنی سسٹر کے گھر آئی تھی تو اس کے بالکل ساتھ والا یہ گھر ہے تو میں نے سوچا چلے میں دیکھوں دروازہ کھول کے اپنے گھر کی وہ یاد تازہ ہوگی جب ہم رہتے تھے مجھے ساری وہ سیٹنگ یاد آگی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ پھر ظاہی سی بات ہے وہ قرائے دار ہوتے ہیں نا وہ آپ کے گھر کو وہ ویسی حالت نہیں لگتے جیسا آپ چھوڑ کے جاتے ہیں تو مجھے بہت دکھ ہوا کافی چیزیں یہاں پہ انہوں ڈیمج کی ہوئی تھی جو کہ اب دیکھیں یہ دیوار دیکھیں اور کچھ یہ بھی ہوتا ہے نا کئی لوگوں کو بس شور نہیں ہوتا کچھ بھی بس جیسے ہیں بس ویسی زندگی گزار نہیں ہے یہ نہیں کہ تھوڑا بہت ہاتھ ہلا لینا کہ اگر کہیں سے کچھ چیز ڈیمج ہے اس کو تھوڑی بہت ٹھیک کر دیں ملکہ جاتے جاتے ہیں مزید نقصان کر کے جاتے ہیں تو یہاں سے بھی اتنے زیادہ یہاں پہ دیوار خراب ہوگی تھی واش روم کی بھی ایک ٹرائل ٹوٹی ہوئی تھی سہن کی بھی ایک ٹوٹی ہوئی تھی تو بس اب کیا کریں جی اب یہ رینٹ پہ دیا ہوا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ میرا پہلا والا گھر یہ ہے تو بہت ہی خوبصورت یہ ہماری جنت تھی تو ہمیں ہر چیز یہاں کی یاد آتی ہے بہت ہی اچھا وقت گزرا چھوٹا سا میرا کچن جو کہ میں نے بہت پیارا رکھا ہوا تھا اور بہت ہی یادہیں وابستہ ہیں اس گھر سے تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں ویڈیو آپ کو میرا پہلا والا گھر کیسا لگا تو اگر اچھا لگا تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا تو کیونکہ میں نے تو جب رکھا ہوا تھا نا میرے سہن میں اتنے پودے تھے اتنے زیادہ منی پلانٹ تھے نا تو جی پھر میں گھر واپس آگئی پھر یہ دوسرے دن کی ویڈیو ہے تو یہاں بے جی آج بن رہی ہے بریانی تو بریانی کے لیے جی میں نے چکن لیا ہے کہ من ایک کلو ہی چکن ہے تو اس میں میں نے ہافی پہلی دہی کے ڈالی ہے اور ادرکٹم لہسن اور سبز مرچیں یہ تینوں چیزیں میں نے گرینڈ کر کے ڈال دیا اور اس کے ساتھ ہی ڈالوں گی بریانی مسالہ جو کہ تھوڑا سا زیادہ جائے گا لیکن اس کے ساتھ ہی گھر کے سپائسز بھی ڈالوں گی کیونکہ ٹیسٹ اسی سے آتا ہے تو یہ تو پھر زائی سی بات ہے بس یہ خوشبو کے لیے ہوتا ہے بریانی کے ایک ٹیسٹ کے لیے ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو سپائسز چاہیے پھر اس کے لیے تو ظاہر سی بات ہے گھر کی چیزیں ڈالنی پڑتی ہیں تو میں نے یہاں پہ نمک ڈال لیا تھوڑا سا تو نمک میں خاصے ڈالتی ہوں مجھے چمچ کے ساتھ بالکل آئیڈیا نہیں ہوتا اور ہاتھ کے ساتھ ڈالے سے یکین کر اتنا پرفیکٹ ہوتا ہے نا میرا کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ میرا زیادہ ہوا ہو اور یہاں پہ دیکھیں جی ایک فل چمچ میں نے پیسی ہوئی مرچوں کا ڈال دیا اور نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیا کیونکہ نمک زیادہ سی بات اب بریانی مسالے میں بھی ہوتا ہے میں نے چاول بوائل کرنے اس میں بھی نمک ڈال لیا اور ساتھ ہی میں نے تھوڑی سی کٹی ہوئی مرچیں ڈالی دھڑا مرچ جس کو کہتے ہیں وہ ڈالی اور یہ دیکھیں جی یہ ایک ثابت مسالہ ڈال لیا تو اس کی میری نیشن میں کر کے پہلے رکھ دوں گی باقی میں نے چاول کافی دیر کے بوائل کیے ہوئے رکھے ہوئے بھگو کے رکھے ہوئے تو اس کی میری نیشن میں کر کے رکھ دوں گی تو تقریباً یہ میں نے ایک گھنٹہ چھوڑ دیا تھا اس کو نا تو ساری چیزیں اچھی طرح آپ نے مکس کرنی ہے دہی میں تو اس کا جی پھر میں کورما بناوں گی جیسے کورما کا سالن بنتا ہے اس کو ایسی سالن کی طرح بنا کے نا پھر اس کے بعد یہ اگلا کام شروع ہوگا بریانی کا تو آپ نے میری پوری ویڈیو دیکھنی ہے کہ اتنی مشکل سے بریانی کیوں بنی حالانکہ اتنی مشکل ہے نہیں بہت ایسی ہے لیکن آج میں نے بہت مشکل سے بنائی بریانی اور یہاں پہ دیکھیں جی میں نے اس کی میرینیشن کر کے رکھی ہوئی ہے ساتھ میں نے ٹماتر بھی یہ اس کے ڈال دی ہے ٹماتر میں بھول گی تھی ڈالنا تو بعد میں مجھے یاد آہ είναι تو ہی دیکھیں جی میں نے مردی انہوں نے بڑے سائز کے دو ٹماتر لیئے ہیں جو کہ میں نے مسائل نہ اس ہی میں ڈال دی ہے یہ تھی سارلن میں جو کہ میراکی مرینی کے لیے ہہ رای کر رہی ہی ہوں نا کرما اس میں مرینی اس وقت ڈال کی تو اس کو چھوڑ دیا تھا تو پھر جی ساتھی میں نے پانی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا اس میں میں نے ثابت مسالہ ڈالا نمک ڈالا تو اب یہ بوائل ہو جائے گا تو مشکل کس لیے ہوئی نا اس لیے یہ کہہ رہی تھی کہ میں آج بہت مشکل سے بنے کیونکہ آج میں نے سلنڈر پہ کھانا بنایا گیا ایسا بھی آئی نہیں تھی تو پھر جی میں نے کھانا سلنڈر پہ بنایا تو بہت ہی مشکل ہوتی ہے سلنڈر پہ تو کام کرنا آپ یقین کرو کہ برطن بھی خراب ہوتے ہیں اور ٹائم بھی اتنا لگتا ہے ہیٹ پروپر نہیں لگتی جیسے دوسرے چلے پہ ہوتی ہیں نا تو بس بھی میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا اور چابل اس میں ڈال دیئے بوائل ہونے کے لیے تو جی جو میں آپ کو گھر دکھا رہی تھی نا تو وہ میری زندگی کا سب سے پہلا میرا گھر تھا مطبع جب میں پہلے میں جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی بارہ تیرہ سال میں اپنے ساسوسر کے ساتھ رہی ہوں تو پھر جب میں ایسا اپروٹ ہوئی تو میرے ہزبن نے مجھے یہ گھر بنا کے دیا اور بہت ہی ماشاءاللہ ظاہر سی بات ہے جب انسان اپنا گھر بناتا ہے نا تو وہ چاہے ایک ہی روم کا ہو اس میں ایک ہی کمرہ ہو لیکن وہ کسی جنت سے کم نہیں ہوتا اور ہم نے ماشاءاللہ اتنا اچھا اس کو رکھا ہوا تھا نا تو تب میرا چینل نہیں تھا مطلب میرے پاس ایسی کوئی ویڈیو نہیں جو میں آپ کو دکھاتی کہ مطلب جو بھی کوئی دیکھتا تھا نا یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ اتنی تھوڑی سی جگہ ہے صرف دو روم میں نیچے چھوٹا سا کچھن ہے اور ایک سہین ہے اور اوپر سیڑھیاں جا کے اوپر والا پورشن میں نے آپ کو نہیں دکھایا میں نے کہا اس کا کیا دکھانا اتنا گند پڑا ہوا تھا نا تو اوپر بھی ایک روم ہے اوپر واش روم ہے جو کہ میں نے سٹور وغیرہ بنایا ہوئے کافی بڑا روم ہے اوپر والا نا تو جو کہ میری زندگی کا سب سے پہلا گھر تھا اور مجھے بہت عزیز تھا تو ہم لوگ وہاں بھی کافی سال رہے ہیں پھر اس کے بعد ہمیں یہ گھر مل گیا تو یہ بھی بنا بنایا ہے یہ ہم نے لیا تھا مدب یہ ہم نے خود نہیں تیار کروایا تو ہمیں بڑا ہی مناسب مل گیا ایریا بہت اچھا تھا پارک سامنے ہے تو پھر ہم نے اس کو بلکل نہیں چھیڑا دے دیا رینٹ پہ تو پھر ظاہر سی بات ہے رینٹ پہ جب لوگ رہتے ہیں تو پھر کچھ تو ایسے رکھتے ہیں کہ اپنے گھر کی طرح رکھتے ہیں اس کو پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بس سمجھتے ہیں کہ کون سا ہمارا اپنے ہے تو بس یہ جو ابھی لوگ گئے ہیں نا خالی کر کے انہوں نے بھی یہی سمجھا تھے کہ کون سا ہمارا اپنے ہے اتنا گندہ اتنا گند ڈال کے گئے نا مجھے بہت ہی دکھ ہوا لیکن جب میں گئی میں نے دروازہ کھولا تو آپ یقین کرو میرا دل کر رہا تھا بلکہ میں اپنی سسٹر سے بھی کہہ رہی تھی کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں نا تھوڑا سا سمان یہاں پہ لاکرہ کھلوں بندہ کبھی آگے ادھر بھی رہ لے کبھی ادھر بھی لیکن ایسا possible نہیں ہوتا مشکل ہوتی ہے نا پھر تو پھر جی ساتھ گلی والی عورتوں سے بہت عرصے کے بعد ان سے ملاقات ہوئی تھی بہت اچھا لگا وہ سب بہت خوش ہوئی مجھ سے مل کے مجھے بھی بڑی ہی خوشی ہوئی کہ اپنے پرانے سارے محلے دار سے ان سے ملی تو بڑا اچھا لگتا ہے نا تو کیونکہ ظاہر سی بات ہے تھوڑا تھوڑا ایریہ جب آپ چینج کرتے ہیں بہت کچھ چینج ہو جاتا ہے نا تو بہت کچھ چینج ہوتا ہے ہر ہر ایریہ کی اپنی اپنی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے اپنا اپنا گرر رہنے کا طریقہ صدیقہ ہوتا ہے تو لیکن وہ ہمارا ایریہ بھی بہت ہی اچھا تھا لوگ بہت اچھے تھے تو یہ بھی بہت اچھا ہے جہاں ہم رہتے ہیں الحمدللہ شکر اللہ پاکہ یہ بھی محلہ بہت ہی اچھا ہے نا تو جی اب ساتھ ہی دیکھیں جی باتوں باتوں میں میرے چاول بوائل ہو گئے تو یہاں پہ جی میرا کورما بھی ریڈی ہو گیا جو کہ میں نے اچھی طرح سے نا پکا کے سالن کو تو پھر جب آئل اوپر آ گیا پھر اس کو میں نے نکال لیا پھر دیچکے میں میں نے تھوڑے سے چاولوں کی تیہ لگائی پھر اوپر سالن کی تیہ لگائی پھر چاولوں کی لگاؤں گی پھر سالن کی لگاؤں گی تو ایسے ہی دو تین تیہ لگا کے تو بریانی میری پھر ریڈی ہو جائے گی اور یہاں پہ دیکھیں جب ہی میں نے سالن وغیرہ ڈالنے کے بعد پھر یہ اوپر سے میں اس کے اوپر زردہ رنگ ڈال رہی ہوں پھر اس کے اوپر میں جو لیمن وغیرہ ڈال رہ پہ دینا ہے یہ ساری گارنش کر کے اس کو دم پہ رکھ دوں گی تو تکر پہ پندرہ بیس منٹ کے لئے دم پہ رکھوں گی تو جی دیکھیں آج بڑی مشکل سے بریانی بنی ہے بس مشکل یہی تھی کہ سلنڈر پہ بہت تیر ٹائم لگتا ہے کیونکہ جب دوسرے چولے پہ بناتے ہیں تو پھر تو اپشن ہوتا ہے آپ کے پاس دو چولے یوز کرنے کا تین پٹا فٹ سے ایک سیٹ پہ چابل بوائل کر لیں ایک پہ سالنڈ کر لیں لیکن یہاں پہ پھر میں نے پہلے چابل بوائل کی پھر میں نے سالنڈ ریڈی کیا پھر اس کو دم پہ رکھا اور ساتھ ہی جی میں نے دہی کرائیتا بغیرہ بنایا تو بچے بہت خوش ہو گئے لیکن بیٹے کو بلکل پسند نہیں آئی وہ بلکل بھی نہیں کھاتا اس نے پھر بھی کھانا باہر سے آرڈر کیا کیونکہ وہ یہ چیزیں بلکل نہیں کھاتا یہ بریانی اس کو پتہ نہیں کیوں اچھی نہیں لگتی اس میں چیزیں زیادہ ڈالی ہوتی ہیں پھر اس کو نکالنے میں بڑی ہی مشکلہ ہوتی ہے پھر وہ نہیں کھاتا یہ چیزیں تو ساتھ ہی میں نے جی پدینہ سبز مرچے دھنیا یہ سارا گرینڈ کر کے تو دہی میں مطلب اچھی طرح سے اس کا رائتہ بنا لیا تھا بہت مزے کا بنا یہ بھی نا تو یہ ویڈیو آپ یقین کرو مجھے دو دن لگ گے اس پر وائس آور کرنے میں اتنا ٹائم لگا اتنا زیادہ کبھی کبھی تو نا کوئی چیز ایسے جیسے رکاوڑ ہی آ جاتی اس میں تو کل بھی میں بیٹھی تھی وائس آور کرنے کل بھی بیل کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی گھر پہ نا بیل ہو رہی تھی بار بار تو پھر وہ وزارتی بات ہے پھر مجھے ویڈیو روکنی پڑتی تھی پھر کبھی بیٹے نے بلا لیا کبھی کام آ گیا کبھی دودھ والا آ گیا تو میں نے وہی غصے میں آگے میں نے وہی بھی چھوڑ دی ویڈیو میں نے کہا چھو میں نے کرنی نہیں ایڈٹ پڑی رہے بھی ایسے ہی نا کیونکہ وہ ایک انسان کا نا پھر وہ جو ہوتا ہے کہ فٹا فٹ سے چیز کرنی ہوتی ہے نا وہ رکاوٹ آج ہے تو پھر وہ روک کی جاتی ہے تو آج میں نے سوچ لیا تھا فائنل من کا آج میں نے کرنی ہی کرنی ہے اس پہ نا وائس آور کر کے جیسے کہتے ہیں ایسے بھی ہو سکے نا میری ویڈیو اپروڈ کر دینی ہے آج کیونکہ پہلے ہی میری ویڈیوز کافی لیٹ ہو جاتی ہیں اکثر میری پچھلی ویڈیوز پہ بھی کومنٹس آتے ہیں کہ آپ آپ ہی جلدی جلدی آپ ویڈیو ڈالا کریں تو آپ اتنا گیپ کیوں ڈالتی ہیں بس گیپ اسی لئے ہو جاتا ہے ظاہر سی بات ہے گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے بچے بھی دیکھنے ہوتے ہیں سارا کام دیکھنا ہوتا ہے آپ لوگوں نے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی اگر آپ نے کرنا تو اس کے لئے بھی ایک پروپر ٹائم ہونا چاہیے کیونکہ ویڈیوز تمہیں تھوڑے تھوڑی بنا کے شورٹس لے کے رکھ لیتی ہیں جب اس کو جوڑنا ہوتا ہے ظاہر سی بات پھر اس کے ایڈٹنگ ہوتی ہے پھر بوائس آور ہوتی ہے اس کو ٹائم لگتا ہے جس کی وجہ سے پھر وہ لیٹ ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ پھر بریانی میری ما شاء اللہ بہت اچھی بنی تھی بہت زبردست بنی تھی تو مجھے بریانی بنانے کا اتنا شوق نہیں ہے میں آپ کو صحیح بتاؤں گا میری بیٹی کو شوق ہے وہ بناتی ہے لیکن آج وہ کر رہی تھی ممہ آپ بنائیں میں نے آپ کے ہاتھ کے کھانی ہے میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے پھر جیسی بھی بنینے پھر آپ کھا لینا کیونکہ وہ بریانی ما شاء اللہ بہت ہی اچھی بناتی ہے لیکن جی پھر بھی آپ مجھے بتائیں جو جو میری ویڈیو دیکھ رہا مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری بریانی کیسی لگی ساتھ یہ دیکھیں جی رائتہ تو رائتے میں میں ڈالتی ہوں تھوڑا سا پیاز میں نے کٹ کے ڈالا اور تھوڑا سے کھیرے وغیرہ کٹ کے ڈال لی تو اپنی مرضی ہے جو ٹوماٹر ڈالنے تو وہ ڈالنے تو یہ ایسے رائتہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اگر آپ کو میرا گھر اچھا لگا جو پہلے والا تھا تو آپ مجھے کومنٹس میں وہ بھی ضرور بتائیں کہ کیسا لگا تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ بائی بائی